بسم اللہ الرحمن الرحیم وکانا هناکا فی القانون الانکلزی العام کومنلا صیغة اخرى لما يسمى پری امپیشین وہو ان ملک البلاد كان له الحق ان يشتری حاجات بیته بثمن معین منه ویكون له الاولیت فی شرائعہ بالنسبة الى الاخرین انگریزی عام قوانین جس کو قومنلا کہا جاتا ہے ان میں ایک صیغة پا جاتا ہے لما يسمى پری امپیشن جس کو پری امپیشن کہتے ہیں وہ یہ ہے انہ ملک البلاد شیرو کا جو برسربرا ہے گورنر ہے وزیراعلا ہے کانا له الحق ان يشتری حاجات بیتی ہی اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے گھر کے ضروریات کو لے بثمن معین منه اپنی طرف سے تے کردہ مقرر کردہ سمن کے بدلے ویكون له الاولیت اور اس کو اولیت حاصل رہے گی فی شرائعہ بالنسبت الى الاخرین ان چیزوں کی خریداری میں دوسری کی نسبت سے یعنی جو حاکم وقت ہے جو محکمے کا ذمہ دار ہے جو قیمتیں وغیرہ تے کردیتا ہے جو قیمت اس نے تے کی ہے اسی قیمت پر وہ چیز لینے کا حق دار ہے لے سکتا ہے اور سب سے پہلے وہی حق دار ہے کیا مطلب ہے کہ اگر یہ گورنر یا وزیر آلہ یا اس محکمے کا سربراہ کسی دکان پر پہنچ جائے وہاں ایک سامان رکا وہاں ایک چیز پڑی ہوئی ہے جسے قیمتیں اس نے خود تے کرائی دوسرے آدمی بھی اس کو خریدنا چاہ رہے ہیں اور یہ بھی خریدنا چاہ رہے ہیں لیکن حالت یہ ہے کہ اگر یہ چیز دوسرے لوگوں کو دی جاتی ہے تو اس کو نہیں ملتی اگر اس کو دی جاتی ہے تو دوسرے لوگوں کو نہیں ملتی تو اس بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہی آدمی کیا ہوگا وَيَقُونَ لَهُ اَوَّلِيَّتِ اس کا اولیت اور سبقت حاصل ہوگا فی شرائحہ ان چیزوں کے خریدنے میں بن نسبتِ الاداخرین دوسرے لوگوں کی نسبت سے بھئی دیکھو میں نے یہ مقابلے والے صرف اس لئے پیش کیا اگر مقابلہ نہ ہو تو سب مقدم ہیں سب لے سکتے ہیں لیکن جہاں پر اس قسم کا وہ معاملہ سامنے آ جائے کہ بھئی چیز ایک ہے یہ بھی لے رہا ہے اور وہ بھی لے رہا ہے کس کو دینے تو یہ زیادہ حق دار ہے اس کے لینے کا سمجھ گئے وَنَّ بَعْدَ الْقَوَانِينَ الدُّوَلِيَّ وَالْتِجَارِيَّ آتَتْ حَقَّ الشُفْعَةِ لِلْدَوْلَتِ زِدِّ الْأَجَانِبِ الَّذِينَ يَمُغُونَ بِبَزَاعِهِمْ تِجَارَتِيَّ فِي حُدُودِ تِلْكَ الدُولَةِ دیکھیں یہ بہت اہم بات ہے اور آج کل بین الاقوامی مسائل کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل تفصیل اس کی یہ ہے کہ بھئی میرا ملک ہے ٹھیک ہے اب وہ بین الاقوامی تجارتگاہ بنا ہوا ہے یا بین الاقوامی تجارتیں یہاں سے ہوتی ہے یہ راستہ ہے اب کیا ہے یہ قوانین وضعیہ جو تجارت سے متعلق ہے جس ملک کے اوپر تاجر حضرات گزر کر کے اپنا مال تجارت دوسرے ملکوں میں لے کر جاتے ہیں کہتے ہیں جس ملک سے یہ لوگ گزرتے ہیں اس ملک کو پہلے یہ حق حاصل ہے کہ ان تجارتی مال کو ان سے خریدیں بساکتوں پر کراچی کی بندرگاہ سے سامان گزرتا ہوا جا رہا ہے چین یا جا رہا ہے امریکہ اور وہ آیا ہے جاپان سے تو چونکہ یہ بندرگاہ پاکستان کی ہے یہاں سے گزرتے ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ جاپان کے اجازت کو روکے اور کہے کہ یہ سامان تم امریکہ لے کر جا رہے ہو پہلے ہم اس بات کے حق دارے کہ ہم پر بیچا جائیں سمجھ گے اس طرح ہل جگہ وَإِنَّ بَعْدِ قَوَانِنِ دَوَلِيَّةِ بَعْدِ مُلْكِ قَوَانِنِ وَتِجَارِيَّةِ اَوْ تِجَارَتِي قَوَانِنِ آتَتْ حَقَّ شُفَا حَقِّ شُفَا دیتے ہیں فری ایمینیشن میں نے بتلا دیا یا شفا شفا کا لفظ فضول استعمال ہو رہا ہے ورنہ یہ حقیقت میں شفا نہیں ہے لِدَوْلَتِ زِدِّ الْعَجَانِ بِاللَّذِينَ وہ حاکم وقت کو یا دولت کو اس بات کی جازت دیتے ہیں زِدَّ الْعَجَانِ بِاللَّذِينَ اُنْ اجنبی لوگوں کے مقابل میں الَّذِينَ يَمُرُّونَ بِبَزَائِعِهِمْ جو اپنے مال تجارت کو لے کر جاتے ہیں ببزائم تجاریہ فِي حدود تلک الدولہ اس ملک کے حدود کے اندر لِتَصدیرِهَا الَا دَوْلَتٍ اُخْرَا دُوسرے ملک لے جانے کے لئے یہاں سے گزر رہا ہے لیکن سامان کا لے کر جا رہا ہے دوسرے ملک میں ٹھیک ہے فَتُجْبِرُهُمُ الْحُكُومَةِ اَنْ يَبِعُوهَا لِأَهْلِ تِلْكَ الْبِلَّةِ بَلْدَ کہتے ہیں ہی حکومت اس کو مجبور کر سکتی ہے اس بات پر کہ یہ سامان جو آپ ہمارے ملک سے گزار کر دوسرے ملک میں لے جا رہے ہو یہ سامان آپ ہمارے تاجروں کے اوپر بیچیں ہمارے لوگوں پر بیچیں اگر ہم خود لینا چاہے تو ہمارے اوپر بیچیں اب سمجھ میں نہیں آئے سمجھ گئی بھائی یہ حق کون دے رہا قوانین وضعیہ اور یہ بعض ممالک کے قوانین عام قوانین اور تجارت قوانین ومن سیغ الحدیث للشفا شفا کے نئے اور جدید سیغ قوانین وہ ہے ما یفرده القانون الانکلیزی على شرکت مساہبت جو انگلیزی قوانین نے فرض کیا ہے جوائنٹ کپنیز کے اوپر جو مشترق کپنیاں ہیں ان کے اوپر یہ لازم کیا ہے انہا ان اس درت اس ہمن جدیدن جدیدتن اگر وہ نئے شیئر جاری کرنا چاہے پہر ایک بات سمجھو بھئی پہلے زمانے میں جو شرکت کا معاملہ ہوتا تھا نا وہ انتہائی محدود ہوتا تھا اب کتابوں کے اندر پڑھتے آئے ہیں کتاب و شرکت کے نام سے لیکن وہاں شرکت کا تصور دو آدمیوں کے درمیان ہے دو آدمی نے پیسے ملائے دو آدمی نے یہ کیا دو آدمی نے وہ کیا کس نے نقد دے دیئے کس نے سامان فراہم کیا اب ایک دکان کے اندر بیٹھ کر کام کر رہا ہے دوسرے دکان کے اندر بیٹھ کر کام کر رہا ہے مثال کے تو وہ جو شرکتی مفاوضہ ہے وغیرہ وغیرہ وہ چار صورتیں آپ نے کتابوں کے اندر پڑھی ہے اس میں شراکت دار دو کا تصور اس سے زیادہ کا تصور کس نے نہیں دیا آج کل کے جو کپنیاں ہیں یہ بھی اس شرکت کی صورتیں ہیں لیکن اس کے جو ممبر ہوتے ہیں اس کے جو حصدار ہوتے ہیں وہ ہزاروں میں ہوتے ہیں اب ہوتا کیا ہے یہ آسانی کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے مدرسے میں مختلف جگہوں پر بورڈ لگے گئے ہیں جس کو پر آویزہ کیا گیا ہے کہ بھائی مجید کی تعمیر ہو رہی ہے اور مجید کی تعمیر کو مختلف حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے فی حصہ ہزار روپے فی حصہ پانچ سو روپے لہذا آپ اپنے حصے کے مطابق جو اپنے بس کے مطابق حصہ خرید کر یا ڈال کر اتنا اتنا ثواب کم آئے اب آپ سمجھ میں ہی نہیں ہے اسی طرح بڑی کپنیاں ہوتی ہیں وہ دو آدمی تین آدمی مل کر یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہاں کپنی بنانی ہے لوہ کی یا ہم نے سریعہ فیکٹری بنانی ہے یا ہم نے سمنٹ فیکٹری بنانی ہے اب ظاہر ہے سمنٹ فیکٹری لاکو سے نہیں بنتی کروڑوں سے نہیں بنتی اس کے لئے عرب و روپے کی ضرورت ہوتی ہیں اب عرب و روپے تو کسی کے پاس ہے نہیں پھر ساتھ ساتھ اس کے لئے اتنی بڑی وسیع زمین کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں سے جہاں وہ مٹی وغیرہ نکال کر اور اس کو لے جا کر پھر کپنی سے کے اندر جہاں سمنٹ وغیرہ بناتے ہیں ایک خاص قسم کے مٹی ہوتی ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے بہرحال سمنٹ فیکٹری بناتے وقت آپ کو عرب و روپے کی ضرورت ہوتی ہے اب ایک آدمی عرب و روپے نہیں رکھتا نہیں اسے پاس نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے وہ حاکم وقت پاس جاتا ہے کہ ہمارا اس قسم کا ایک منصوبہ ہے لہذا ہمارے اس منصوبے کو اپنے یہاں ریجسٹر کرا دی حکومت اس کو ریجسٹر کرا دیتی ہے اور وہ کپنی باقیدہ ایک نام حاصل کر لیتی ہے جب وہ نام حاصل کر لیتی ہے تو اس کے بعد پیسہ جمع کرنے کے لیے یہ لوگ جنہوں نے منصوبہ پیش کیا ہے اپنے دوستوں سے اپنے ساتھیوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس طرح اپنی بنانے کا ارادہ کیا ہے اور ہم نے حکومتی تمام جتنے بھی کاروائیاں ہیں وہ ہم نے مکمل کیا ہے اب ہم نے کام شروع کرنا ہے کام کے لیے ہمیں پیسہ کی ضرورت ہے ہمیں زمین کی ضرورت ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہمارے پاس اتنی زمین نہیں لہذا آپ ہمارے ساتھ شرکت کریں شریک ہو جائے حصدار بن جائے اب سب سے پہلے وہ دوستوں کو جمع کرتے ہیں اگر دوست اتنے مل جائے کہ جو اس رقم کو مہیا کر سکے یا اس زمین کو خرید سکے یا جی جس مشینری کی ضرورت ہے وہ خرید کر لگا سکے تو پھر ٹھیک لیکن اگر ساتھی ایسا کام نہ کر سکے اتنے لوگ پیدا نہ ہو جائیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں شیئر نام سنے ہاں اس کو کہتے ہیں حصد ٹھیک ہے اور یہ حصد ان کی جمع ہے اردو میں حصد کا لف استعمال ہوتا ہے انگلیش میں اس کو شیئر کہتے ہیں پھر وہ شیئر جاری کرتے ہیں اغبارات کے اندر کہ بھئی ایک کپنی فلاں نام سے ہیں اور وہ شراکتداروں کو دعوت دیتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہے وہ شریک ہو جائیں ایک شیئر پانچ لاکھ روپے کا ایک حصہ پانچ لاکھ روپے کا اس کا مطلب یہ کہ جو شخص ہمارے ساتھ کپنی کے اندر شریک ہونا چاہے تو کم از کم شرکت کا آغاز پانچ لاکھ روپے سے وہ کر سکتا ہے لہذا اب لوگ جاتے ہیں شیئر خریدتے ہیں چاہے کرتے ہیں شیئر خریدتے ہیں میں نے پانچ لاکھ روپے دیئے اس نے دیئے ایک آدمی نے پانچ شیئر خریدے اس کا مطلب کیا ہے اس نے پچیس لاکھ روپے بر دیئے کس نے دس شیئر خریدے تو اس نے پچاس لاکھ بر دیئے مرحال جس کا جتنا وہ ہوتا ہے پھر اس کے مطابق وہ شیئر خرید لیتا ہے سمجھ رہو اس طرح یہ کپنی وجود میں آتی ہے پھر اپنا کاروبار شروع کر دیتی ہے وغیرہ وغیرہ پھر ان شیئر کا بھی مارکیٹ کے اندر کاروبار ہوتا ہے لیکن اب اس کا یہاں ذکر کرنے کا مقام نہیں ہے آگے اس پر جگہ پر آ جائے تو اس سے یہ جو کپنی سامنے آتی ہے اس کپنی کوئی شرکتیں مساہامہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شرکتیں مساہامہ ٹھیک ہے کہ جس کپنی میں ہر شخص اپنے جمع کرائے پیسے کے مطابق حصہ دار ہوتا ہے کس نے ایک حصہ لیے پانچ لکھ روپے کا تو پانچ لکھ روپے پانچ لکھ روپے کے بقدر اس کپنی کے اندر حصہ دار ہے جس نے دو حصہ لیے دو شیئر لیے دس لکھ روپے دی دیئے تو وہ دس لکھ روپے کے حصے کے بقدر اس کپنی کے اندر شرک ہے شرکت دار ہے اسی طرح جس نے بیس جمع کیے کس نے تیج جمع کیے کس نے چاری جمع کیے کس نے کروڑوں جمع کیے وہ اپنے پیسوں کے بقدر اس کے اپنے کے اندر شرک ہوتا ہے سمجھ گئے اب یہ ہو گیا پہلی بار انہوں نے جو شیئر جاری کیے فرض کر لو ہزار یہ ہزار آدمی شرکت کرتے ہیں ہمارے پاس ہزار شیئریں ہر ہر شیئر ہر حصہ پانچ لاکھ روپے پر ہے اب جو لوگ شرکت کرنا چاہے ٹھیک ہے اب اتنے لوگوں نے وہ شیئر خریدے اور کاروبار شروع ہو گیا کپنی کے اندر ہزار آدمی شرک ہو گئے کتنے آدمی اب یہ بات ختم یہ بات کام چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا کپنی نے ارادہ کیا کہ ساتھ ساتھ اپنا کوئی دوسرا شاخ بناتے ہیں یا کوئی ایسا کرتے ہیں کوئی گودام بناتے ہیں یا کوئی اور جگہ خریدتے ہیں تاکہ کپنی کے لیے کچھ آسانیہ پیدا ہو چاہے کام بڑھاتے ہیں بالفاز دگر یوکو کام بڑھاتے ہیں جب تخمینہ لگایا تو تخمینہ بھی بہت زیادہ ہوا جو نیا کاروبار وہ آگے کام بڑھا رہے ہیں کپنی کے اندر اضافہ کر رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں اس ترقی کے لیے جو تخمینہ لگایا وہ زیادہ تھا اب جو شیئر ہورڈر حضرات ہیں جو پہلے سے کپنی کے اندر شریک ہیں ان سے مطالبہ کیا گیا کہ بھائی ہم جو ہے نا کام کو بڑھا رہے ہیں اتنا خرچہ اور بڑھا رہا ہے آپ شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے اور حصہ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے اور پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے تو اب اگر وہ کیا کرتے ہیں ایسے ملاتے تو ٹھیک ہے نہیں ملاتے تو پھر دوبارہ شیئر جاری کر دیا جاتا ہے دوبارہ شیئر جاری کر دیا جاتا ہے یہاں پر اسی مسئلے کو ذکر کرتے ہیں کہ آیا جو شرکتدار ہے ان لوگوں سے پوچھنا یا ان کے اوپر شیئر پیش کرنا یہ پہلے لازمی ہے کہ نہیں اگر لازمی ہے تو کیا نہیں ہے تو کیا اس کی ذکر کر لیں وَمِنْ سِيَغِ الْحَدِيثَ لِشُفَى شُفَى کی جدید سیغے اور قانون مَا يَفْرُدُهُ الْقَانُونَ الْأَنْقْلِزِي جو انگلزی قانون لازم کرتا ہے عَلَى شِرْكَتِ مُسَاحَمَةٍ شِرْكَتِ مُسَاحَمَةٍ وَكِوْا پر اَنْهَا اِنْ اَسْدَرَتْ اَسْهُمَنْ جَدِيدَةً وہ یہ ہے کہ اگر یہ کپنی نئے شیئر جاری کرنا چاہے او ارادت انتبیعہ اَسْهُمَنْ مِنْ خَزِينَتِهَا یا نئے کیا شیئر خریدنا چاہے اچھا ایک بات ہے اور سمسو یہ کپنی اپنی شیئر بھی جاری کرتی ہے لیکن بطور کاروبار کے ایک کپنی دوسرے کپنوں کے شرک کو بھی خریدتی ہے تاکہ اس کا کام چلتا رہے یا اگر کپنی سے منافع نہ آئے دوسرے کپنی سے منافع آتا رہے ٹھیک ہے تو کبھی کبھی ایسا کر لیتی ہے وَجَبْ عَلِيهَا بِمَوْجِبِ الْقَانُونَ اَنْتَعْرِذَا اَوَّلَا عَلَىٰ أَصْحَابِ الْأَصْوَمِ الْقَدِيمَةِ تو اس قانون کے مطابق جس کو ٹریجری شیئر کہتے ہیں اس قانون کے مطابق کپنی کے اوپر واجب ہے انتارِ دہا کہ اس شیئر کو پیش کرے اولاً پہلے عَلَىٰ أَصْحَابِ اَصْحُمِ الْقَدِيمَةِ پہلے سے جو شیئر اورڈر الحضرات ہے پہلے ان کے اوپر پیش کرے وَلَقُونَ لَهُمْ اَوَّلِيَةِ فِي اَكْتِعَابِ فِي الْاَكْتِعَابِ اَوْ فِي شِرَائِ اَصْحَمِ الْخَزِينَةِ ان کا اولیت حاصل ہوگی کہ ان شیئر کے اندر اپنے نام پہلے اندراج کرائیں او فِي شرائِ اَصْحَمِ الْخَزِينَةِ یا جو یہ ٹریجری شیئر ہے ان کے خریدارے میں اپنا حصہ ملائے کیا مطلب ہے کپنی جب نئے شیئر جاری کرے تو نئے شیئر مارکیٹ میں پیش کرنے سے پہلے پہلے جو پہلے کے شرائقتدار ہے ان کے اوپر پیش کرے ان کے اوپر کیا کرے پیش کرے اَوْ تَبِعَ اَصْحَمِ الْخَزِينَةِ یا جو کپنی نے پہلے سے شیئر لیے ہوئے ہیں اب ان شیئر کو خریدنا بیشنا چاہتے ہیں اب ان شیئر کو بیشنا چاہتے ہیں تو اب کیا کرے سب سے پہلے جو پہلے سے کپنی کے شیئر ہولڈرز ہیں ان کے اوپر پیش کرے کہ ہمارے پاس یہ شیئر دوسرے کپنی کے ہیں یا یہ ہمارے پاس یہ شیئر ہے ہم ان شیئر کو اب بیشنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو پہلے سے اس کپنی کے شراکتدار ہیں ان پر پیش کرے اگر وہ لے لے تو ٹھیک ہے نہیں لے تو اس کے بعد پہ مارکیٹ میں جا کے ان کے فروخت کرنے کا اعلان کرے یا اس کو جاری کرے سمجھئے یہ بہت عام ہے آج کے لیے بہت عام کاروبار چل رہا ہے یہ بڑے بڑے سیٹ جو آپ کو نظر آتے ہیں اچھے چھے گاڑیوں کے اندر گمتے پھرتے بڑے بڑے یہ اکثر اور بیشتر کپنیوں کے اندر شیئر ہوزد ہوتے ہیں کچھ کام بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن پیسہ ان کو آ رہا ہوتا ہے ایک کپنی کے اندر مثال کے طور پر ایک شخص کے دس شیئر ہیں اور ایک ایک شیئر پانچ پانچ لاکھ روپے کا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پچاس لاکھ روپے اس کے کاروبار میں چل رہے ہیں پچاس لاکھ روپے جو کاروبار میں چل رہے ہیں مہانہ ان کی امدنی آتی ہے سمجھ لیں اور یہ اس کے اوپر کیا کر رہا ہے یہ شوشت کر رہا ہے ایک کپنی کے دس شیئر اس کے پاس ہے دوسرے کپنی کے پانچ ہے تیسرے کپنی کے تین ہے اور کپنی کے دو ہے یہ سارے شیئر جو اس کے پاس ہیں مختلف کپنیوں کے ان مختلف کپنیوں کے یہ شیئر جو مہانہ منافع کماتے ہیں یہ ان کو ملتا رہتا ہے سمجھئے پھر شیئر کا کاروبار ہوتا ہے میں اب یہ نہیں بتاتا وقت گزر جائے گا پھر جو اپنے جگہ پر آ جائے گا یہ اتنا بتاتا ہوں کہ یہ شیئر بھی فروت ہوتے رہتے ہیں مثال کے طور پر پہلے سے کپنی نے جب شیئر جاری کیتے تھے تو فی شیئر فی حصہ وہ پانچ لاکھ روپے کی دیتی تھی اس وقت میں نے دس شیئر لے لیے اب اس کپنی کے شیئر بیس لاکھ تیس لاکھ سے نیچے نہیں مل رہے میرے پاس دس شیئر ہیں اب میں ان میں سے ایک ایک شیئر کو بیچتا ہوں اب بات سمجھ میں آئے نہیں آئے اب شیئر بیچنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے میں کپنی میں اتنے حصوں کی بقدر شلاکتدار تھا اب جب میں اور اس نے نفع لیتا رہا جب میں نے ایک شیئر بیچا تو اب میرا حصہ کپنی میں کم ہو گیا لیکن وہ جو دوسرے آدمی جس نے مجھ سے یہ شیئر خریدا ہے وہ کپنی کے اندر کیا ہو گیا مالک ہو گیا شلاکتدار ہو گیا اب سمجھے لہذا اب جو نفع آئے گا اس حصے کا نفع وہ لے گا تو یہ شیئر کے پر خرید و فروف ہوتی ہے سمجھ گئے اب یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس کا اپنا وہ ہے پورا معاملہ پوری بات سے اپنی جگہ پر آجھے وَهَذَا لَيْسَ حَقُّ وَشُفَا تِكَمَا يَتَصَوُرُوا فِقْهِ الْإِسْلَامِي اس کو تو یہ لوگ شفا کہتے ہیں لیکن یہ جو فقِ اسلامی میں شفا مصطلح ہے اور معروف ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہے کیونکہ اگر اس کی بنا اس بات کے اوپر ہے یہ شیئر حرجل حضرات حرجل جو ہے شرکاو فِي مَا بَيْنَهُم ماپس میں شریک ہے لَوَجَبَتِ کے اندر سٹاکس چینج میں بکتا ہے ہر اس حصے کے اندر دوسرے ادمی کو شفا کا دعوے کا حق ملنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا وَلَوْكَانَ دَالِكَ الْبَيْعُ بِصِفَتٍ فَرْدِيَةٍ پس اگر یہ بیب صفت فردیہ لگا لگتر پرو وَلَكِنَ الْقَانُونَ لَا يُعْطِي هَذَا الْحَقِ لیکن قانون یہ حق نہیں دیتا عند بیعِ کل سامن ہر حصہ فروخت کرتے وقت وَإِنَّمَا يَخُسُ هَذَا الْحَقِ بِالنِّسْبَتِ لِإِزْدَارِ أَسْهُمِ الجدیدہ بلکہ یہ حق کپنی تبدیتی ہے جب وہ نئے حصے جاری کرتی ہے او بیعِ أَسْهُمِ الخزینتِ اللَّتِ تَمْلِكُ شِرْكَ بِصِفَتِهَا شَخْصًا معنویہ یا وہ حصے جو کپنی اس کے مالک ہے اپنی شخصیتِ معنوی کے ساتھ سمجھ گئے دیکھیں اس بات کو مثال سے سمجھو کہتے ہیں اگر یہ تم جو اس کو شفا شفا کہتے ہو کہتے ہیں اس شفا کی بینہ کس پر ہے اگر اس بینہ کے اوپر اس کی بنیاد ہے کہ لوگ اس کپنی کے اندر جو شراکتدار ہے وہ اس شراکتداری کی بینہ پر جدید شیئر جاری کرنے کی صورت میں پہلے حقدار بن جاتے ہیں اس شراکتداری کی بینہ پر نئے شیئر جاری کرنے کے سر سے پہلے خریداری کے مستحق ہے کس بینہ پر شراکتداری کی بینہ پر جو پہلے کی شراکتداری ہے نا صرف پہلے کی شراکتداری کی بینہ پر نئے شیئر کے خریداری میں یہ پہلے حق رکھتے ہیں سمجھے اگر یہ بنیاد ہے تو پھر اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ صرف نئے شیئر جاری کرنے کے صورت میں ان کو یہ حق نہیں ملنا چاہئے بلکہ جو بھی حصہ فروخت ہوتا ہے کپنی کا چاہے نیا ہو چاہے پرانا ہو ہر ہر حصے کے اندر شراکتدار کو شفیقہ دعوے کا حق حاصل ہونا چاہئے نہیں سمجھے نہیں سمجھے دیکھیں آپ مثال سے سمجھے دیکھیں یہ ہے کپنی یہ کیا ہے کپنی ہے اس کپنی نے سو شیئر جاری کیے کتنے شیئر جاری کیے سو شیئر جاری کیے اس میں یہ سو آدمی جو ہے نا شریک ہو گئے ہر ایک پرد نے ایک حصہ لے لیا تو سو آدمی کپنی کے اندر کیا ہو گئے شریک ہو گئے اب یہاں جو زیر باس مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کپنی کے پاس در حقیقت ایک سو دس شیئر تھے کتنے تھے ایک سو دس شیئر تھے لیکن کپنی نے اعلان کیا تھا صرف سو شیئر بیچنے کا سو شیئر لوگوں نے بیچ دی اب دس شیئر اس کپنی کے پاس محفوظ اب یہ کپنی کچھ عرصے کے بعد ان دس شیئر کو بیچنا چاہتے ٹھیک ہے یا اس کپنی نے کچھ شیئر کاروبار کیلئے ہمہ وقت مارکیٹ کے اندر رکھیں کیسے کاروبار ہوتا رہے گا بیچیں گے خریدیں گے بیچیں گے خریدیں گے بلوتری ہوتی رہے گی امنی آتی رہے گی لوگوں پر تقسیم کرتے رہے گی ایک صورت یہ ہے ابھی ایک ایک شیئر جو کپنی روز روز بیچتی ہے اس شیئر پر کسی شخص کو شفے کا حق حاصل نہیں اس حصے پر کسی کو شفے کا حق حاصل نہیں لیکن اگر یہ کپنی جس نے ایک سو دس شیئر اپنے پاس محفوظ کیے تھے یا جاری کیے تھے یہ ایک سو دس شیئر ختم ہو گئے اب کافی آنسے کے بعد یہ ایک اپنی نئے شیئر جاری کرتی ہے نئے شیئر جاری کرتی ہے تو یہ قانون بتاتا ہے کہ نئے شیئر جاری کرنے سے پہلے کپنی اپنی شراکتداروں سے بات کریں کہ بھئی ہم نئے شیئر جاری کرتے ہیں سر سے پہلے آپ ہی اس کے خریداری کا مستحق آپ لینا چاہیں گے یا نہیں لینا چاہیں گے سمجھئے لہذا جو لینا چاہے گا لے لے گا جو نہیں لینا چاہے گا تو اس کو پھر مارکیٹ کے اندر اس کا اعلان کر سکتا ہے سمجھئے اسی کو یہ نام دیتے ہیں پری ایمنیشن کا کیا نام دیتے ہیں جس کو شفہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شفہ کہتے ہیں اب حضرت کہتے ہیں کہ اس کو شرعی شفہ قرار نہیں دیا جا سکتا کیوں اس لیے کہ اگر یہ شرعی شفہ ہوتا تو اس کی بنا اس بات کے اوپر ہوتی کہ یہ لوگ چونکہ مبیعہ کے اندر شریک ہے اور جو مبیعہ کے اندر شریک ہوتا ہے تو اس کا کوئی بھی حصہ ادمی بیچتا ہے تو ہر ہر حصہ کے اندر حصہ دار شفہ کا حق رکھتا ہے جبکہ یہاں ہر ہر حصہ کے بیچنے میں یہ حصہ دار شفہ کا حق نہیں رکھتا صرف نئے حصہ کے بیچنے میں حق رکھتا ہے تو پتہ چلا کہ یہ شرع شفہ نہیں ہے اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی اب سمجھ گئے اب تفسیر کی ضرورت تو نہیں ہے اب دیکھ آگے جائیں دیکھیں اس کے لئے پھر وہ قرآن کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں مقلیف صورتیں ہو سکتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے تین تین آدمی مل کرے گا کہ حصہ لے لے وہ مقلیف صورتیں ہو سکتی ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہاں آیا پہلے وہ لوگ حق دار بنتے ہیں یا نہیں بنتے اگر بنتے ہیں تو کس بنا پر بنتے ہیں شفا کے بنا پر تو شفا تو یہ کلائے گا لیکن قانون وضعی کے مطابق کلائے گا شرعی کے مطابق نہیں کلائے گا سمجھ گئے اشفا تو فی اتھم یہ شیر کے اندر شفا یہ بہت اہم بحث ہے والسوال من ناحیت شرعیت یہاں شرعیت کی طرف سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ حل تجیب و شفا تو فی بیع الاسم کیا حصہ بیچنے میں شفا واجب ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں واجب بمانے ثبوت کے واجب بمانے ثبوت کے کیا مطلب ہے بھئی ایک کپنی کے شیر فروخت ہو رہے ہیں اب اس کے فروختگی میں جو دگر شراکتدار ہے وہ شفا کا دعویٰ کر سکتے ہی یا نہیں کر سکتے سمجھے یا میں شیر ہورڈر ہوں کپنی کا میں اپنا حصہ بیچتا ہوں آپ بھی کپنی کے شیر ہورڈر ہیں تو کیا آپ شفا کا دعویٰ کر سکتے ہیں مجھ پر ایک اوپر یا مجھ سے جو شیر خرید رہے ہیں اس کے اوپر آپ شفا کا دعویٰ کر سکتے یا نہیں کر سکتے یہ مسئلہ سمجھے یہاں دیکھیں ایک بات سمجھے کپنی جو کاروبار کرتی ہے نا تو کپنی کے پاس کچھ شرکت داروت کی رقم وہ نقدی کے صورت میں ہوتی ہے اور کچھ رقم ان کے پاس نقدی کے صورت میں نہیں ہوتی بلکہ خام مال کے صورت میں ہوتی ہے بعض رقم وہ زمین پر خرچ کی بھی ہوتی ہے بعض رقم وہ مشینری کے خریداری میں خرچ کر چکی ہوتی ہے اب سمجھ گئے مثال کے طور پر سو آدمی اس کپنی کے اندر شرک ہے ہر ہر آدمی نے پچاس پچاس لاکھ روپے دیئے تو کل کتنے بنے پچاس کروڑ اب پچاس کروڑ روپے پر کپنی کا آغاز ہو گیا پچاس کروڑ روپے پر جب کپنی کا آغاز ہو گیا تو کپنی میں کچھ پیسے بروقتی ضرورت کام آنے کے لیے انہوں نے نقد رکھ دیئے اپنے پاس رکھیں یا بینکوں میں رکھیں کسی بھی بس نقد ہے کیا ہے؟ نقد ہے فرض کر لو ایک کروڑ لپے نقد ہے باقی جو انچاس کروڑ لپے ہیں انچاس کروڑ لپے میں سے بیس کروڑ لپے کی انہیں زمین خریدی بیس کروڑ لپے کی انہوں نے مشینری خریدی چالیس کروڑ یہ چلے گئے نو کروڑ باقی بچ گئے ان نو کروڑ لپے کی ذریعے سے انہوں نے خام مال خریدا جو اس مال تیار ہوتا ہے اس کے لیے جو مادی ہوتے ہیں مواد ہوتے ہیں اس مواد کو خام مال کہتے ہیں وہ خام مال خرید لیے اب بادر اصل یہ ہے کہ کل اساسے کل پیسہ جو شرکتداروں سے جمع ہوا ہے وہ ہے پچاس کروڑ کتنا پچاس کروڑ اور ان پچاس کروڑ میں سے ایک کروڑ اب نقد ہے باقی انچاس کروڑ یا تو زمین کی صورت میں ہے یا مشینری کی صورت میں ہے یا خام مال کی صورت میں ہے اب سمجھ گئے اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ان نسامہ انکان عبارتا اگر یہ حصہ عبارت ہے ان حصت مشاعت ایک مشترک حصہ سے فی موجدات شرکہ کپنی کے موجدات کے اندر کما قرر رہو العلماء المعاصرون جیسے کہ معاصر علماء نے اس کی کو ذکر کیا ہے فَإِنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى مَنْقُولَاتٍ وَغَيْرِ مَنْقُولَاتٍ اب اگر یہ موجدات کپنی کے موجودات چیزوں کا نام ہے یوں سمجھو کہ بھئی توسٹ چیزیں ہیں نقدی نہیں ہیں سامان ہے لیکن وہ سامان کیا ہے فَإِنَّا تَشْتَمِلُ عَلَى مَنْقُولَاتٍ وَغَيْرِ مَنْقُولَاتٍ کپنی کے ان چیزوں میں سے بعض چیزیں منقولی ہیں اور بعض غیری منقولی ہیں جو منقولی ہے مثال کے طور پر مشینری ہے خام مال ہے یہ سارے منقولی ہیں غیری منقولی جو اس کپنی کی زمین ہے وَرُبَمَا تَكُوْنَا نِزْبَةِ الْمَنْقُولَاتِ فِيهَا اکثر من غیری منقولات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ منقولات کے تعداد زیادہ ہوتی ہے غیری منقولات کے کم زمین پر کل خرچہ ہوا ہے فَرَسْكَلُو ہم نے کیا کہا بیس کروڑ اور باقی کتنا ہے مشینری بیس کروڑ اور نو کروڑ کے خام مال تو کھل انتیس کروڑ ہو گئے تو اب دیکھیں منقولات زیادہ غیری منقولات کم وَلِذَلِكَ لَا تَجْرِفِيَا شُفَعَ عَلَى قَوْلِ الْجَمْهُورِ اس وجہ سے جمہور کے قول کے مطابق اس کے اندر شفا نہیں چلتا کیوں؟ اس لئے کہ شفا غیری منقولی چیزوں کے اندر چلتا ہے یہ منقولی ہے سمجھ گئے؟ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْدُ الْمَالِكِيَةِ بعض ممالک نے یہ ذکر کیا ہے اَنَّهُ اِنْ وَقَالْ بَيْعَ لَا حَائِتٍ بِمَا فِيهِ مِنْ رَقِيكٍ وَرُحَنْ وَبِعْرٍ وَعَلَاتِ لیکن اس میں کیا ہے ایک باغ بیچا کسے آدمی نے جس میں غلام بھی ہے جو کام کر رہے ہیں جو باغ کو سنبھال رہے ہیں وَرُحَنْ جس کے اندر چکی بھی ہے وَبِعْ اور اس میں کیا ہے کون بھی ہے وَعَلَاتِ اور اس طرح جو ہے باغ کو سنچنے کے لیے اور اس کو سنبھالنے کے لیے جو ضرورت کے آلات ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے فَإِنَّهُ تَثْبُتُ شُفَةُ فِي الْجَمِيعَ عَلَىٰ قَوْلِ سَحْنُونَ اللَّمَا سَحْنُونَ رَعِمُ اللَّا کے قول کے مطابق شفا ان سب کے اندر ہوگا شفا کیا ہوگا اب دیکھیں غلام منقولیہ کے نہیں اچھا یہ روحہ چکی منقولیہ کے نہیں منقولی بیرون غیر منقولیہ لیکن چلو پھر بھی پانی اس سے نکالا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وَآلَات آلات کیا ہے سارے منقولے لیکن یہ منقولی چیزوں میں بھی عَلَىٰ مَسَنُونَ کے قول کے مطابق زمین کے تابع بن کر زباق کے تابع بن کر اس میں شفا ہوگا ٹھیک ہے وَالْقَوْلُ الْآخر دوسرا قول ان کا یہ ہے لَا تَثْبُتُ شُفَةُ فِيهَ اس میں شفا ثابت نہیں ہوگا سمجھ گئے وَلَكِنَّ الْقَائِلِينَ بِالْجَوَاسِ اِنَّمَا جَوْزُوهُ لِكَوْنِ الرَّقِيقِ وَالْرُحَا وَغَيْرِهَا تَابِعَةٌ لِّلْأَرْضِ جن لوگوں نے اس باق کے ساتھ ساتھ غلام میں وغیرہ غیرہ چیزوں میں شفا کو جائز قرار دے دیا تو ان علت میں کیا بیان کی علت یہ بیان کی لِكَوْنِ الرَّقِيقِ وَالْرُحَا وَغَيْرِهَا تَابِعَةً لِّلْأَرْضِ یہ زمین کے تابع ہے زمین کے تابع ہونے کی وجہ سے اس کے اندر شفا ہے بَيْنَهُمَ الْمَقْصُودُ هوِ بَيْعُ الْأَرْضِ مقصود ان کی زمین ہے وَلَا نَسْتِيءَ نَقُولَ ذَلِكَ فِي الْأَسْهُمْ حضرت کہتے ہیں اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں کہ باغ کی بے کے اندر یہ رقیق روحہ اور بیر وآلات کے اندر بھی شفا جائز قرار دے دیا جائے تو اس کے باوجود بھی ہم کپنی کے شیر کے اندر ہم شفا کے جواز کی قدرت نہیں رکھتے کہ ہم اس کو جائز قرار دے دیں کیوں؟ لہن شرکات لَهَا أَنْوَاعُ مُخْتَلِفَا اس لئے کپنیوں کے مختلف قسمیں ہوتی ہے وَلَيْسَتِ الْمَنْقُلَاتُ وَلَيْسَتِ الْمَنْقُلَاتِ دَائِمَا اور اس میں یہ یقینی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لئے منقول غیر منقول کے تابع ہو ٹھیک ہے اوپر آپ نے جو مثال پیش کی اس میں آپ منقول کو غیر منقول کے تابع بنا سکتے ہیں لیکن ہر کپنی ایسی نہیں ہوتی سمجھ گئے؟ وَلَكِنْ قَدْ تُعُورِفَ بَيْنَ التُجَّارِ عِنْدَ بَيْعِ اَشْيَاءٍ سَمِينَا دیکھیں یہ بہت اہمہ حضرت کہتے ہیں اصول کے طور پر یہ بات سامنے آگئی کہ شیئرز کے اندر شفا نہیں چل سکتا وَلَكِنْ قَدْ تُعُورِفَ بَيْنَ التُجَّارِ لیکن تاجروں کے درمیان یہ غرف ہے عِنْدَ بَيْعِ اَشْيَاءِ سَمِينَا قیمتی چیزوں کے بے کے درمیان جب وہ قیمتی چیزیں ایک دوسرے کے اوپر بیچتے ہیں تو ان کے درمیان یہ غرف ہے وَخَاسَتًا عِنْدَ بَيْعِ مَحَلٍ تِجَارِيٍ خصوصا جب وہ کوئی تجارتی مرکز بیچتے ہیں تو پھر او شرکت مساہمت یا کوئی شرکتدار کپنی شرکت پر مشتمل کپنی بیچتے ہیں تو پھر ان کے درمیان غرف یہ ہے اَنَّ الْبَيْعَ يَشْتَرِتُ عَلَى الْمُشْتَرِي اَنَّهُ اِنْ عَرَادَ بَيْعَهَا پھر بائع مشتری کے اوپر یہ شرط لگاتا ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو بیچنا چاہیں گے اشائی سمینہ یا محل تجاری یا شرکت مساہمہ اگر ان میں سے آپ کسی ایک چیز کو بیچنا چاہیں گے پھر دوبارہ فَإِنَّهُ يَعْلِدُ الشِّرَعَ آلَي تو سب سے پہلے ان چیزوں کا معاملہ یا ان چیزوں کی کیا ہے فروختگی سب سے پہلے ہم پر کیا کریں گے پیش کریں گے سمجھ گئے بھئی مثال سے سمجھو بھائی ایک عدیمی ہے کپنی ہے اس کی کسی مجبوری کی وجہ سے عبداللہ اپنی کپنی مبسر کے اوپر بیچ رہا ہے اب یہ بائع ہیں اور وہ مشتری ہے عبداللہ شرط لگاتا ہے کہ بھائی اگر آپ کسی بھی وقت اس کپنی کو بیچیں گے تو سب سے پہلے اس کی بات میرے ساتھ کریں گے سب سے پہلے اس کی بات میرے ساتھ کریں گے مجھ پر بیچیں گے اگر میں لینا چاہا میں نے لینا چاہا تو لے لوں گا نہیں تو اس کے بات آپ کسی اوپر بیچ سنگے سمجھ گئے قبل ایانِ ظہار العام عام لوگوں پر پیش کرنے سے پہلے پہلے آپ پہلے والے بائی کے اوپر اس کو پیش کریں گے وَإِنَّ حَدْ الْحَقَّ الْمَشْرُوطِ يُسَمَّا حَقُ الْاوَلِيَّةِ لِلْرَفْز کہتے ہیں اس حق کو جس کی یہ شرط لگائی گئی ہے اس کو حق کے اولیت لِلْرَفْز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حق کے اولیت لِلْرَفْز کہتے ہیں the right oppressed refusal ٹھیک ہے فَسْسَوَال حَلْ يَجُوزُ مِتْلَ هَذِ الْاِشْتِرَاتِ سوال یہ کہ یہ شرط لگانا جائزے کے نہیں وَالظاہِرُ مِنْ الْمَبَادِيَ الْفِقِيَةَ الْعَامَ انَّهُ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْضِ الْعَقْدِ عَام فِقِي مَبَادِي کے ظاہر میں سے یہ بات ہے کہ انَّهُ شَرْطٌ يُخَالِفُ مُقْضِ الْعَقْدِ کہ یہ شرط ایسی ہے جو مُقْضِ الْعَقْدِ کے خلاف جو مُقْضِ الْعَقْدِ کے خلاف فَلَاِجُوزُ اِشْتِرَاتُ فِي الْبَادِ لہذا بے میں اس جیسی شرط لگانا جائزے نہیں حَتَّى فِي مَدَبِ الْحَنَابِلَةِ یادتا کہ حَنَابِلَةِ کے مسئلے کے مطابق بھی الَّذِينَ يُجَوْزُونَ شَرْطًا واحدًا فِي الْبَادِ جو بے کے اندر ایک شرط کو جائز سمجھتے ہیں قال ابن قدامہ ابن قدامہ کہتے ہیں وَإِن شَرْطَ فِي الْمَبِعِ اگر مبیع کے اندر یہ شرط لگائی اِن هُوَ بَاغَهُ اگر بعد میں یہ اس کو بیچے گا فَالْبَائِعُ اَحَقُ بِهِ بِسَمَن تو بَایع جو فِي الْحَالِ بِسَمَنَ بیچ رہا ہے یہ بَایع پھر زیادہ دُب کہہے حقدار ہوگا خریداری کا بسمن سمن کے ساتھ یعنی اس وقت کا جو بھی سمن ہوگا اس سمن کے مطابق سر سے زیادہ مستحق اس مبیع کا یہی بائے ہوگا جو ابھی بیچ رہا ہے جو ابھی کیا کر رہا ہے بیچ رہا ہے فَرَوَلْ مَرْوَذِيُ عَنْهُ اے عن امام احمد امام احمد رحمہ اللہ سے اللَّمَ مَرْوذِي نے نقل کیا اَنَّو قَالَ فِي مَعْنَ حَدِيثِ النَّبِي حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر انہوں نے یہ فرمایا لَا شَرْطَانِ فِي بَيْعِن کہ بیکن دو شرطیں نہیں تو گوئے کہ ایک شرط جائز ہے کیا یعنی انہو پاسدون یعنی فاسد شرط نہیں لینہو شرطن اَنْ يَبِعَهُ اِيَّهُ وَاَنْ يُعْطِيَهُ اِيَّهُ بِسَمَنِ الْأَوَّل اس نے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ دوبارہ اس کے بیچے گا وَاَنْ يُعْطِيَهُ اِيَّهُ بِسَمَنِ الْأَوَّل اور کیا کرے گا سمن اول فروا پسیول فَهُمَا شَرْطَانِ فِي بَيْعِن نُهِيَا عَنُوْمَا تو یہ دو ایسی شرطیں ہیں جو ممنوع ہے جس سے منع کر دیئے گی لینہو ینافی مقتدل عقد اس لئے کہ مقتدل عقد کے خلاف ہے اس لئے کہ اس کا مطلب کیا نکلتا ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ مشتری اس کو کسی اور پر نہیں بیچے اِذَا عَتَاهُ تَمَنَهُ جب یہ بائے اس کو سمن واپس کر کے دے دے گا فَوَوْكَمَا لَوْ شَرْطَانَ لَا يَبِعَهُ اِلَّا مِن فَلَانِن تو یہ ایسا ہو گیا ہے جیسے کہ اس نے یہ شرط لگائی ہو کہ یہ موبائل میں آپ پر بیچتا ہوں لیکن شرط یہ ہے تو یہ شرط لگانے کیا ہے جائز نہیں ہے اَوَا لَا يَبِعَهُ اَسْلَا یہ میں شرط یہ لگاؤں کہ یہ موبائل میں آپ پر بیچتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ کسی اور کو کسی کو بھی نہیں بیچو گئے بس تمہارے پاس رہتے رہتے گم ہو جائے حراب ہو جائے لیکن کسی اور پر نہیں بیچو گئے تو یہ دونوں شرطیں لگانا فاسد ہیں وَرَبَعَنُوا إِسْمَعِيل بِنِ سَعِيد اسمعیل بِنِ سَعِيد نے ان سے روایت کے اَلْبَعُ جَائِزُن کے بے جائز ہو جائے گا وَيَحْتَمِلُوا اَن يُحْمَلَكَ لَامُ اَحْمَد فِي رِوَایتِ الْمَرْوَزِيُ کہتے ہیں یہاں یہ احتمال ہے کہ مروزی کی روایت کے اندر امام احمد کا کلام محمول کیا جائے على فساد شرط کس کے اوپر شرط کے فساد کے اوپر یعنی شرط فاسد ہے بے صحیح شرط فاسد ہے بے صحیح وَفِي رِوَایتِ اسمعیل بِنِ سَعِيد على جواز البے اور دوسری روایت کے اندر کیا اسمعیل بِنِ سَعِيد کی روایت کے اندر بے کے جواز کے اوپر اس کو محمول کیا جائے فَيَقُونَ الْبَعُ صَحِحًا وَالشَّرْطُ فَاسِدًا لہٰذا دونوں روایتوں کو ملا کر نتیجہ یہ نکلے گا کہ بے صحیح ہے شرط فاسد آگے بے کا حکم بیان نہیں کیا اسمعیل بِنِ سَعِيد نے کیا کیا بے کا حکم بیان کیا کہ بے صحیح ہے لہذا بے یا صحیح ہو گئی مروزی نے بتایا تھا کہ شرط فاسد ہے لہذا شرط فاسد ہو گئی دونوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکلا کہ بے صحیح شرط فاسد بے صحیح شرط فاسد یہ کس کے مسئلک کے مطابق ہاں ہمارا مسئلک ولیکن ہمارے مسئلک کے مطابق تو یہ جائز مائز نہیں لیکن اب اس صورت قوم جائز کیسے طرح قرار دے سکتے ہیں یا اس کا متبادل جائز صورت کیسے پیش کر سکتے ہیں وہ یہ پیش کرتے ہیں وَلَا يُمْكِنْ أَنْ يُخَرْغَجَ عَلَى مَا قَالَهُ الْمُتَاخِرُونَ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي بَيْعِ الْوَفَائِ لیکن یہاں ممکن ہے اس مسئلے کے تخریج کے جائیں اس قول کے مطابق جو متاخرین نے کہا ہے انفی متاخرین نے اور مالکہ نے کہا ہے فِي بَيْعِ الْوَفَائِ بَيْعِ الْوَفَائِ پہلے گزر چکا ہے تفصیل کے ساتھ کہ عند العقد یہ شرط لگانا تو جائز نہیں ہے کہ تم دوبارہ اس کو مجھ پر بیچو گے اگر میں آپ کو پیسے دے دی اس کو کیا کہتے ہیں بَيْعِ الْوَفَائِ کہتے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی اس کو ہم عام بیعات کی زمرے میں ڈال کر جائز تو قرار نہیں دے سکتے لیکن بیع الْوَفَائِ کی صرف میں ڈال کر اس کی جواز سے کوئی صرف پرام ہو سکتی ہے وہ یہ ہے اَنَّ الْوَفَائِ اِلَّمْ يَكُنْ مَشْرُوتاً فِي صُلْبِ الْعَقْدِ اگر یہ بیع الْوَفَائِ صُلْبِ عَقْدِ کے اندر اس کی شرط نہ رکھتی جائے وَوَقَلْ بَيْعُ بِدُونِ اَيِّ شَرْطٍ اور بے بغیر کسی شرط کے واقع ہو جائیں تو بے حسی ہو جائے بے کیا ہو جائے گی لیکن اس کے بعد سمع باعدل بائع منفصلن عن بیع پھر بے سے ہٹ کر بائع وعدہ کرتا ہے اَنَّهُمْ كُلَّمَاجَ الْمُشْتَرِي بِسَمَنِي کہ جب بھی وہ مشتری کے پاس پیسے لے کر آئے گا فَإِنَّهُمْ يَرُدُّ إِلَيْهِ الْمَبِعَ تو مشتری یہ مبعاء اس بائع کو وپس کرے گا یہی ہے بیع الوفا کَمَا فَسَّلْنَاهُ فِي مَبْحَسِ بِعِ الْوَفَا جیسے کہ ہم بیع الوفا کی باس میں اس کو تفسیل سے بیان کر چکے ہیں فَقَذَلِكَ هُنَا یہاں پر بھی ایسا ہے اِنْ وَقَعَنْ بَيْعُ خَالِيًا مِّنَ الشَّرْطِ اگر بیع بغیر کی شرط کے واقع ہو جائیں سُمَّ بَعَدَ الْمُشْتَرِي پھر مشتری وعدہ کرے اَنَّهُ اِنْ اَرَادَ الْبَيْعَ کہ اگر یہ مشتری اس کپنی کو بیچے گا یا اس قیمتی چیز کو بیچے گا یا اس محلی تجاری کو بیچے گا فَإِنَّهُ يَعْلِذُهُ اَوَّلَنَّا الْبَيْعَ تو سر سے پہلے اسی بائع کے اوپر اس کو پیش کرے گا فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ ذَلِك تو پھر ظاہر بات یہ ہے کہ اس سے کوئی مانع موجود نہیں یعنی اس صورت میں پھر جائز ہوگا اس صورت میں پھر کیا ہوگا جائز ہوگا اللہ تعالی سمجھ گئے بھئی کوئی خفہ تو نہیں ہاں چلے